بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین موسم کی تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق اس وقت وستی پنجاب، کشمیر، گلگت بلدستان اور بالائی خیبر پکتونگاہ میں بادل پہنچکے گلگت بلدستان اور بالائی خیبر پکتونگاہ میں کہیں کہیں ہلکی بارش اور برفباری کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے اس دوران پنجاب کے زیادہ تر علاقوں کوئٹہ سمیت، بلوچستان اور کراچی ہیدرہ باس میں صبح سندھ کے تمام علاقوں میں موسم خوشک اور مطلع صاف ہے تازہ ترین اپڈیٹ کے مطابق مگر بھی سلسلہ شامرات کے اوقات میں مزید شدت پکڑے گا جس کے اثرات خیبر پکتونگاہ کے بالائی اور وستی علاقوں، کشمیر، گلگت بلدستان مری راولپنڈی اسلام آباس میں تخیطہ پوٹوہار کے مختلف علاقوں میں بارشوں آندھیوں اور بعض مقامات پر شدید گرہ چمک کے ساتھ یالاباری کی صورت میں دیکھنے کو ملیں گے آج شامرات سے چھبیس مارچ کے دوران ملک کے بالائی علاقوں میں وقفے وقفے سے بارشوں اور گرہ چمک کے ساتھ یالاباری اور بعض مقامات پر برفباری کا سلسلہ جاری رہے گا جبکہ اس کا سب سے زیادہ زور اگلے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں کے دوران ہوگا اس دوران بالائی اور وستی خبر پکتونگاہ کے مختلف علاقوں دیر چترال سوات اے بیٹ آباد مان سہرہ کرم بنو پشاور ناران کگان سمیت مختلف علاقوں میں کہیں گرہ چمک کے ساتھ ہلکی سے درمیانی تو کہیں تیز بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان ہے جبکہ نارو وال سیالکورٹ جیلیم راول پنڈی اٹک چکوال پنڈی گیپ گوجر کان ٹیکسلا سوہاوہ گجرات کھاریاں اور گلدنوا کے علاقوں میں بھی کہیں کہیں مطلعہ بارلود رہنے تیز آندھی چلنے اور اکہ دوکہ مقامات پر لوکل ڈیویلمنٹ کا امکان ہے کشمیر گلگت بلتستان کے بیشتر علاقوں میں مطلعہ بارلود رہنے اور وقفے وقفے سے ہلکی سے درمیانی بارش اور برفباری کا سلسلہ جاری رہے گا جبکہ ملک کے تمام علاقوں میں موسم خوش کرنے کی توقع ہے حضر ہوں گے یہ اپریٹ کے ساتھ اجازہ دیجئے اللہ حافظ